اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریال پریکٹیکل کی توسل سے تمام دوستوں کی حدبت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو یہ جی چینی کٹ جو گرہ بنانے کے مطلق یا جو پارے کی گرہ بنانے کے مطلق آج اس کا پارٹ ٹو ہے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے جناب پارے کو بھوکا کیا نیم قائم کیا تو اب آپ کو اس سے آگے کا جو عمل ہے وہ بتاتے ہیں جناب تو چلیے جی اس سے اگلا عمل شروع کرتے ہیں یہ ہم نے ایک روگنی جو ہے وہ پیالی لے لی آپ اس کی جگہ سٹیل کی باٹے بغیرہ بستعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو جو ہے نا وہ پوری دیکھا کریں بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں تو ویڈیو کو جناب پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پھر جو ہے نا کسی بات پوچھنے میں دیکھت نہ ہو یعنی کہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ نکرہ ہے جو ہم نے تضاب سے نکالی تھی لیکن یہ نکرہ کے اوپر کچھ اور بھی دوانیاں وغیرہ ترہ کی گئی تھی لیکن یہ تو ہے نا اتنی مصفحہ نکرہ نہیں ہے اتنی صاف شفاف نہیں ہے لیکن اب بھی جو ہے نا وہ معاملات بھی چل رہے ہیں عید کے عید بھی قریب ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا دکانیں وغیرہ اور پھر لاک ڈان اور یہ ملنا مناسب ہے تو میں نے جو میرے پاس پڑی تھی اسی کو بس کچھ مصفحہ وغیرہ ہلکہ پلکہ کر کے تو گزارہ کر لیا تو لیکن آپ جو ہیں آپ وہ بزار والی لیں اور اگر آپ کے پاس پارہ ہے دس تولہ تو آپ اس میں تین سے ساڑھے تین تولہ نکرہ جنہاں وہ آپ شامل کریں بلکہ آپ اگر تیس گرام یا چھتیس گرام اگر آپ نکرہ لیں گے تو آپ کی گرہ جو ہے وہ زیادہ بہتر بنے گی تو لیکن میرے پاس ابھی یہی ہے تو میں صرف تجربہ کرنے کے لیے نا تو یہ جو ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ پارہ کس میار تک ہے اور یہ کس طرح کی گرہ بنتی ہے یہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں لیکن میرے پاس کوئی چیزیں نامکمل ہونے کی وجہ سے اگر اس میں کوئی دکت وغیرہ جو یا کوئی چیز اس میں رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذر چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ عمل تو ہے بڑا ہی اچھے طریقے سے کرنا تھا لیکن کیا کریں ایک تو لاک ڈاؤن اور دوسرا جو ہے یہ عید بھی قریب ہے اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے کام کاج ہوتے ہیں تو لیکن آپ دوستوں کے فرمائی تھی کہ جلدی سے جلدی اس کو جو ہے نا وہ اپلوڈ اگلائی سائز کا کیا جائے تو اس کو بنانے میں جو نا وہ بس مصروب تھے لیکن چیزیں نہیں مل رہی تھی بڑھ سب سے بڑی دکت ہی ہے تو ہم نے ایسے کرنا جی یہ روگنی پیالی میں ہم نے نکرا ڈال کے تو اس میں ہم نے جو پارا ہے آپ بے شک آپ اس کو نہ بھی کپڑے سے نتاریں لیکن میرا پارا ایک دو دن ایسے پڑا رہا تو اس میں مجھے کچھ ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح اس میں کچھ مٹی وغیرہ جو ہے پڑ گئی ہے کیونکہ میری چیزیں جو ہیں اسی طرح باہر پڑی رہتی ہیں ان کو میں سنبھالتا وغیرہ بہت کمی ہوں تو یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے اس میں ڈال لیا تو نئے آنے والے جو ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری جو ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے تو کمنٹ اچھا سا کیا کریں تاکہ حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے باقی ہم نے آپ سے کیا لینا آپ کا حلوس ہے آپ کی محبت اور آپ کی شفقت ہے کہ آپ ہمارے لئے وقت نکالتے ہیں آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو بڑے مشکور ہیں جی اور دو جو دوست ویڈیو کے اوپر اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے جی تو یہ دیکھیں جناب اب ہم اس میں ڈالیں گے تیزاب شورہ یا پانچ چھے گرام یا آپ اس سے زیادہ بھی کچھ ڈال سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس میں جاگارہ بن جائے لیکن آپ نے بس اس کو اس کو آپس میں ملانے کے لئے بس نا تھوڑا سا تیزاب شورہ ڈالنا ہے تو اب ہم اس میں اندازے کے ساتھ جو نا وہ تیزاب شورہ ہیڈ کر لیتے ہیں تو اس میں ہم نے تیزاب شورہ ڈالنا ہے تو تیزاب شورہ ڈالیں گے جب تو اس میں یہ دیکھیں جناب جی اس طرح کا نا اس سے دعوان نکلتا ہے تو اپنے آپ کو کام کرنے کے دوران اپنے آپ کو جو ہے نا وہ حفاظت میں رکھیں اپنے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ ضرور جناب کیا کریں کیونکہ یہ کام تو ہوتا رہے گا لیکن صحت اور زندگی جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے یہ دیکھیں جناب جی ہم نے اس کو قدل کرنا شروع کیا تو اس طرح پپڑیاں سی یعنی کہ یہ نکرہ اپنے پیٹ میں پارے کو لے کے اپنے ساتھ ایک جان ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جناب اس کو آپ نے اچھی طرح سے خوب کرل کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو نا آپ کو دیکھاتے ہیں ہم اس کو تشویہ دیں گے اور یہ جو آپ نے تیزاب شورہ ڈالا ہے نا بس اسی طرح اس کو کرل کر کر کے یہ دیکھیں جناب اس کی کیا کنڈیشن آگی اس میں آپ نے پانی بغیرہ یہ کوئی بھی چیز نہیں ڈالنی تو اسی طرح آپ نے اس کو کھرل کرتے رہنا تو یہ اس طرح ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو تشویہ دینا یعنی کہ آپ نے جو تیزاب شورہ اس میں ڈالا ہے نا وہ تیزاب شورہ آپ نے اس میں سے اڑا دینا اس میں خوشہ کرنا تو یہ ریت کی طرح ہو جائے گا اور یہ جو نسخہ جو میں بنا رہا ہوں یہ میرے استاد محترم کا چینل ہے راز کی بات اس چینل کے اوپر انہوں نے یہ جو نسخہ یہ اپلوڈ کیا ہے تو جہاں تک انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ کو جزائے حیر دے کہ سچا نسخہ انہوں نے بیان کیا تو اگر اس میں کوئی غلطی کوتائی ہو جائے تو وہ ہماری غفلہ تے لیکن نسخہ واقعی جو ہے وہ کمال ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکرپشن میں راز کی بات چینل کا لنک بھی دے دیں گے تو تمام آنے والے جو ساتھی ہیں وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں فیس بک پیج کے اوپر تو اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کے علاوہ اس کا جو پہلا جو حصہ ہے پارے کو بھوکا کرنا اس کا بھی لنک جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ جب ہم اس کو نا تشویہ دیں گے کم ات کم دس منٹ تک یعنی کہ آپ نے تشویہ اس حد تک دینا ہے کہ اتنا زیادہ گرم نہ ہو کہ آپ کا پارہ اس میں سے اڑنا شروع ہو جائے میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں نے اس کو جب اس پیالی میں رکھ کے زیادہ تشویہ دیا تو میرے جو ہاتھ ہیں یہ انگوٹھے جو ہیں اس کے اوپر پارہ لگ گیا تو پھر میں نے اس کے ساتھ کچھ اور بھی طریقہ کیا تو یہ دیکھیں جناب آپ نے جب آپ اس میں سے تضاب شورہ اڑا لیں گے خوشک کر لیں گے یہ اس کنڈیشن میں آپ کی ریت نماز جو ہے نا یہ بن جائے گی یہ دیکھیں جناب یہ آپ کی وہ ریت ہے یہ ہمارے اس میں سے ہمارا تضاب شورہ اڑ چکا ہے اب ہم نے اس کو ایک ٹیسٹ ٹیوب لینی ہے اس میں ہم بھریں گے تو ٹیسٹ ٹیوب آپ چوڑی والی لیں یا آپ اس کے علاوہ کوئی اس میں کیوڑا والی شیشی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو بلب میں کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے جو بیسٹ ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے خل کرنا ہے اور پھر اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں بھر دینا ہے تو بہت سے جو دوست ہیں وہ بولتے ہیں جی یہ فیک ہے جی یہ اس طرح اس طرح بھئی آپ لوگ جو بھی بولیں ہمیں آمین ہے لیکن جو ہم چیز دکھا رہے ہیں بنا کے جو دوست اسی طرح بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کرے گا جناب تو یہ ہم پہلے ٹیسٹ ٹیوب کا وزن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نیناب چیز گرام اس کا وزن ہے کیونکہ بعد میں یہ جب ہم پارا پکاتے ہیں نا جب بھوکا کرتے ہیں تو اس دوران بھی کچھ جو پارا ہے وہ بھی ہم سے ضائع ہو جاتا ہے ایک دو گرام کے قریب یا دو تین گرام پھر اس کے علاوہ جب ہم نے وہ پیالی میں ڈال کے جب اس کو تشویہ دیا تو وہاں بھی کچھ نکرا اور کچھ جو پارا ہے وہ پیالی کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے نا وہ اب اتنی زیادہ احتیاط تو نہیں کی جا سکتی اگر کوئی دوست کر لے تو وہ اس کی مرضی ہے تو ایک دو گرام تو ہیریس میں یا دو چار گرام پانچ گرام تک تو کم ہو سکتا ہے جی تو ابھی ہم اس کے علاوہ اس کا وزن کریں گے اس میں بھر کے تو پھر ہم پزند کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے جو نکرا اور جو پارا ہے وہ کتنا ملا ہمارے پاس بیس سے اکیس گرام کی قریب جو نکرا تھی لیکن نا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میرے پاس جو نکرا تھی نا وہ نکرا اتنی زیادہ ساف نہیں تھی لیکن نا میں نے بھی بس اس کو دوسری بار اس کو جو ریفائن کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسی طرح اس کو استعمال میں لے لیا لیکن آپ اچھے والی اچھی طرح سے نائٹی نائن نکرا جو ہے نا وہ آپ استعمال کریں تو بہتر ہوگا اور یہ جو آپ نے کام کرنا اس کو آگے پکانے کا بھی وہ بھی آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ آپ اس نسکہ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ راز کی بات چینل کے اوپر جا کے وہ سن سکتے ہیں تو لیکن میں نے اس نسکہ سے تھوڑے سا ہٹ کے یہ کیا کہ میں اس کو جو ہے نا وہ زیادہ پکاؤں گا انہیں تو نو گھنٹے تک بولا تھا لیکن میں اس کو جو ہے نا وہ زیادہ پکاؤں گا کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ برنر کی سہولت ابھی نہیں ہے وہ حراب ہو گیا بٹی ہے تو لیکن بٹی کے اوپر ہمیں تین گھنٹہ جو ہے وہ زیادہ جو نا وہ گیس کی زیادہ پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ ہم سلنڈری ایوز کرتے ہیں ہمارے علاقہ میں کی ایس نہیں ہے تو اس لیے جو بھی اس کا ریزلٹ نکلے گا تو وہ آپ کو جناب ضرور دکھائیں گے تو ابھی ہم نے اس کو ٹیس ٹیوب میں جو ہے وہ بھر لی ہے تو اس کو ٹیس ٹیوب میں آپ نے بھر کے تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے جو ہے نا وہ اوپر سے دبانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹیس ٹیوب کے اندر بیٹھ جائے اس کو اب خوب جو ہے نا وہ اچھی طرح سے اوپر سے کسی لکڑی یا کسی بھی جو ہے نا راڈ وغیرہ یا کسی پینسل وغیرہ کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ دبائیں تاکہ یہ اچھی طرح نیچے بیٹھ جائے تو آگے چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس کو اوپر ہم نے تین چینیں ڈالنی ہیں ہم نے سمبل فارد سفید ڈالنا ہے اس کے علاوہ ہم نے گندک ڈالنی اور اس کے علاوہ ہم نے کفور کرل کر کے ٹیس ٹیوب کو اوپر ڈالنا ہے اور یہ آپ دیان رکھیں کہ اس کو جب آپ ڈالیں تو اس کو آپ نے اوپر سے دبانا نہیں ہے یہ گندک والے مواز کو اور جب آپ ٹیس ٹیوب ریت میں رکھیں گے تو وہاں تک آپ نے رکھنی ہے وہاں تک آپ نے میں ٹیس ٹیوب دبانی ہے جتنی جتنا کہ آپ نے پارا اس میں بڑا ہے تو ابھی ہم اس کا وزن کرتے ہیں یہ جناب ایک سو تقریب بن پندرہ سولہ گرام کے قریب جو ہے وہ وزن ہے ہمارا تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ اب ہم اس کو اچھی طرح سے اوپر سے دبائیں گے تو جب آپ اس کے اوپر گندک کفور اور سمبل فارد جو ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو دنی دبانا اوپر آپ نے ہر ہلکی سی روی لکھا کے تو آپ نے تجریجی آ کے اوپر اس کو پکانا ہے آپ نے اس کو اس طرح پکانا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کا نیچے سے گلاس جو گلاس تین گھنٹے وہ سرخ ہو جائے برنر کے اوپر آپ نے لے جانا ہے لیکن میرے پاس برنر کی سہولت نہیں ہے اس لیے میں برنر جو ہیں وہ استعمال نہیں کروں گا تو یہ آپ دیکھ لیں جنب اب ہم اس میں لیں گے سمبل فارد سفید پہلے ہم لیتے ہیں تو اس کا آپ نے وزن لینا ہے چھے چھے گرام لیکن اگر ایک آتھ گرام اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ چھے گرام ہی لیں تو میں دیکھتا ہوں جی میرے پاس کوئی چھوٹی سی ڈالی وغیرہ کوئی ہو تو میں چاہ کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ کتنا میں لیتا ہوں آپ بھی دیکھتے جائیں یہ جناب میرے پاس آگیا سات گرام تو یہ سات گرام ہی میں لوں گا جناب یہ میں نے کھرل میں ڈال لیا اب ہم اس کے علاوہ دوسری جو ہم نے چیز لینی ہے وہ ہم نے لینی ہے عاملہ سارگندک یہ جو عام آپ کو مل جاتی ہے یہ آپ نے عاملہ سارگندک دوسرے نمبر کے اوپر وہ بھی لینی اسی کہ آپ برابر وزن لیں تو یہ بات یاد رکھیں مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی تو آپ یہ غلطی نہ کریں میں نے ٹیسٹوک اوپر یہ مواج ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے نا اس کو اچھی طرح سے جو دبا دیا دبانے کے بعد اس میں پھر یہ یخدم سے نیچے سے یہ گیس بنی اور یہ سب کا سب جو اوپر والا مال تھا یہ نکل آیا لیکن پارا جو ہے نا وہ پارا کہیں نہیں گیا پارا اسی میں رہا تھا تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی تو لیکن خدا رہا آپ یہ غلطی نہ کریں آپ اوپر سے اس کو مد دبائیے گا یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں نا یہ ساتھی ہیں یا جو قرآنے بھی لوگ ہیں وہ یہ نہ کر دیں کہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے جہاں پہ وہ ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ وہ غلطی دوبارہ نہ کریں تو ہم نے علاوہ تیسری جو چیز ہے وہ ہم نے لینی ہے کفور تو کفور یہ جو آپ کو مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ بیم سینی کفور آپ نے لینا ہے تو آپ اس کو ابھی سات سات گرام لیں دو نشیدیں آپ نے سات سات گرام لیں تو یہ بھی آپ سات گرام تک لے سکتے ہیں جی تو پھر آپ ایسا کریں گے کہ گندک اور سمبر فار کو اچھی طرح سے کرل کریں گے بلکو بھرکوڈر کر کے پھر اس میں یہ ڈالیں گے اپنا کفور ڈالیں گے کفور ڈالنے کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ ٹیسٹیوب کے اوپر اس کو بھر دیں گے اور آپ نے اس کو دبانا نہیں ہے یہ آپ نے ایک یاد رکھنی اور اس کو اب تدریجی آ کے اوپر پکائیں میں نے تو پہلے اس کو اس کی آگ کے اوپر سارا دارومدار ہے آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے صرف آگ کے اوپر آپ کو جو ہیں وہ دسترس ہونی چاہیے تو لیکن میں نے اس کو زیادہ پکایا میں نے اس کو تقریبا جو ہے وہ اپنا نو گھنٹے یا بارہ گھنٹے سے میں نے اس کو زیادہ پکایا میں نے اس کو پہلے ریر جنتا رکھا تھا تو میں نے اس کو تین چار گھنٹے پہلے ریر جنتا رکھا ایک باٹی میں ڈال کے اس میں ٹیسٹیوب لگا کے پھر اس کو ایک اور کڑائی میں ریر ڈال کے اس کو پر رکھا تھا تاکہ اس کی اور پھر نیچے لیرو کی آگ دی کیونکہ اگر اس میں آپ آگ دیر دیں گے تو وہ نکرہ سے الگ ہو جائے گا آپ کا پارہ تو یہ آپ کی گرا جو ہے وہ پھر پکڑ نہیں کرے گی نکرہ اور پارہ آپس میں یہ آگ اوپر آپ نے مسلسل جو ہے وہ دیان رکھنا ہے تو یہ آپ میرے معنی فرمائیں کہ آپ جب بھی کام کریں تسلی کے ساتھ آرام کے ساتھ کریں تو ہم آپ دوستوں کے لیے جو ہے وہ ویڈیوز مجرب المجرب لے کے آتے ہیں تو آپ دوستوں کا حق بنتا ہے ان کو لائک کرنا شیئر کرنا اور اچھا سا پیاراتا کمنٹ کرنا تو اس سے آگے جو جو بھی ہم تجربہ اس کے اوپر کریں گے بہت سے دوست بولتے ہیں جی ابھی تک ویڈیو اپلوڈ میں کی بھائی میرے میں پریکٹیکل کر کے آپ کو اس کا دیکھاتا ہوں اور پریکٹیکل کرنے میں وقت لگتا ہے اور انسان کی اور بھی کافی ساری مصروفیت ہوتی ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ جو نئے آنے والے ساتھی ویڈیوز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر جو ہے وہ کلک کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکیں تو وقت لگتا ہے جی پریکٹیکل کرنے میں اب یہ تو تھوڑی ہے کہ ہم نے باتو باتو نے بس نس کا بیان کر دیا ایسے نہیں ہوگا جی ہم آپ پریکٹیکل کر کے دکھائیں اور پریکٹیکل میں وقت لگتا ہے جناب تو باقی جو کسی کا اپنا ذرف ہے وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کہتا رہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم تو جناب ہمیں تو کسی دوست نے بولا تھا کہ آپ کو اس طرح لوگوں کی حضبت میں مصروع رہیں تو ہم ساتھ میں اپنا یہ کام بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ دوستوں کو بھی اپنے جو تجربہ ہے جو دستکاری سے اگاہ کرتے رہتے ہیں اگر ہم سے بھی اس میں کوئی غلطی کتائی بات دفعہ ہو جائے تو وہ بھی آپ ہمیں ضرور بتایا کریں تو یہ دیکھ لیں جی اچھی طرح سی اس کی جو ہے کجلی وہ تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو جو انا وہ ٹیسٹ ٹیوب میں بھرکے تو اس کو ریت میں دبا کے تو اس کو ریت میں دبائیں گے ریت میں دبانے کے بعد جو انا پھر ہم اس کو پکانا شروع کریں گے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس برنر نہیں تھا یہ نہیں کہ ہمارے ہاں گیس کا مسئلہ تھا اور میرا برنر بھی کچھ نہ یہ بارشی ہوئی تو ان کی وجہ سے تھوڑا اس کو زنگ لگ گیا کیونکہ میں زیادہ کام جو بٹی کے اوپری کرتا ہوں تو اس وجہ برنر جو ہے وہ کامی استعمال ہوتا ہے تو وہ میں نے چیک کیا وہ اس قابل نہیں کہ وہ جل سکے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں گیس نہیں ہے ہمیں سلنڈر استعمال کرتے ہیں جو سلنڈر بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے تو اس لئے میں اس کو چھولے کی آگ کے اوپری کچھ زیادہ دیر پکا لوں گا لیکن آپ نے اس کو چھولے کی آگ کے اوپر نہیں پکانا آپ کو آپ نے پہلے اس کو چھولے کی آگ کے اوپر بالکل زیرہ کے اوپر پھر آپ نے تدریجی آگ ٹوپرو لاسٹ کے جو تین گھنٹے ہیں آپ نے اس کو گلاس میں آپ نے ڈال کے تو اس کو آپ نے ڈال اپنا برنر کے اوپر آپ نے پکانا ہے تو یہ یاد رکھیں جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے گندک جو تھی وہ بھی اس میں اپنا ریت میں دبا دی تو آپ نے صرف اس میں پارائی جو ہے جہاں تک آپ کا پارائے وہ ہی آپ نے اس میں اپنا دبانا ہے ریت میں نہیں تو یہ جب گندک اس میں پکلے گی سمبل فاروق کا پوری آپس میں نا تو یہ ایک جس طرح پٹاہا سا چلتا یہ چلے گا اور ٹیسٹ ٹوب سے یہ باہر نکلائیں گے تو مجھے پھر یہ دوبارہ جو نا ڈالنا پڑا تھا تو یہ دیکھیں نینا یہ آگ اس کے نیچے جل رہی ہے میں نے تو ہی اس کو نا زیادہ گھنٹے پکایا لیکن آپ وہ نسخہ سن لیں راز کی بات چینل کے اوپر وہ اس نسخہ کی ویڈیو موجود ہے میرے استاد صاحب کے چینل اس کو بھی سبسکرائب کریں لائے کریں اور شیئر کریں اور آپ آپ نے جو بھی نسخہ بنانا ہو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو اس کا پرائٹیکل کر کے تو مکمل اس کی انشاءاللہ ویڈیو ڈال کے آپ کو جو بتاؤں گا پہلے ہم پرائٹیکل کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کا بنائیں تاکہ آپ اپنا ایک روپیا بھی جو ہیں وہ ضائع نہ کریں اور پیسہ جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بہت محنت سے یہ کمایا جاتا ہے تو یہ ہمارے جو ہیں وہ وقت پورا ہو چکا ہے اب ہم اس باٹی کو اوپر سے اتار لیں گے لیکن آپ نے اس کو لازٹ کو اوپر جو ہے نا وہ تین گھنٹے آپ نے فل آ کے اوپر جو ہے نا وہ رکھنا ہے اس کے اوپر اپنا برنر کے اوپر یہ آپ کو میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی دوست ایسا نہ کرے کہ جیسا اس نے ویڈیو میں دیکھا ہم تو ایک تجربہ کرے ہیں کہ یہ پارا جو ہے یہ کس ساتھ تک جو ہے نا یہ پکڑتا ہے نکرہ اور نکرہ کی ساتھ تک جو ہے نا یہ پارے کو پکڑتی تو یہ جنب آپ کے سامنے ٹیسٹک تیار ہے ابھی ہمیں بھی نہیں پتا کہ اس میں یہ گرہ کس طرح سے نکلے گی لیکن جو بھی ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی تو اس سے پہلے جو گرہ جو میں نے وہ ڈالی تھی ویڈیو وہ اور طریقے سے گرہ ہے لیکن یہ اور طریقے کی ہے یہ دوسرا طریقہ ہے لیکن آپ ایسا کیجئے گا کہ آپ نے اس میں دو طولہ نکرہ نہیں ڈالنی آپ نے اس میں تین طولہ جنب وہ نکرہ ڈالنی ہے یہ یاد رکھیے گا کیونکہ جتنا آپ پارے کو جسم زیادہ دیں گے اتنی آپ کی گرہ جو وہ مضبوط اور رشاندار بنے گی تو میرے پاس نکرہ تو ہیڈر اتنی صاف اور مسافہ نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ نا اچھی گرہ بن گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ عجیب ہو گرہ ابھی ہم آپ کو اس کا وزن بھی کر کے دکھائیں گے تو یہ دیکھیں جنا یہ گرہ یہ میں نے پارہ بھی باہر رکھا ہوا تھا تو پارے میں بھی جوانا وہ میں نے کپڑے سیس کو مسافہ تو کیا لیکن پھر بھی یہ نا دیکھ لیں تو اب ہم اس کا آپ کو وزن کر کے دکھاتے ہیں اور نکرہ بھی میرے پاس جو تھی نا وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کام سمجھ لیں کہ صاف نہیں تھی تو یہ دیکھیں جناب ہمارا کیونکہ اس میں سے کچھا پارہ نکلا ہے تھوڑا سا تو وہ میں نے بولا تھا کہ ہمارا وہ گندک میں نے اس کو دبا دیا تھا تو اس کی وجہ سے ایک پٹاہا سا نکلا اور یہ اوپر سے سب کچھ نکلایا تو یہ جناب باقی پھر بھی الحمدللہ یہ اچھی گرہ جو انہیں اس کا وزن مجھے اچھا برامد ہوا ہے یا پھر سے دیکھ لیں یہ ایک سو دو تین گرام کے قریب ہے تو ہم نے جب رکھی تھی ایک سو پندرہ گرام سولہ تھی تو خیر دس با دس یارہ گرام جو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لیکن اچھی ہماری جو ہے وہ گرہ بن گئی ہے تو اگر میں اس کو برنرک اوپر پکاتا تو یہ میری ٹیسٹیوب نہیں ٹوٹنی تھی یہ پھر نا اسی طرح اس سے بہ آسانی نکلانی تھی تو یہ تھی جناب یہ تھا جناب آپ کا ہم آج کا ہمارا اور آپ کا ساتھ یہاں تک ہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایک ویڈیو اچھی لگے تو پچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کریں تو انشاءاللہ بہت جلد جو انہو اب ہم آپ کے لیے شنگرف ٹاکی پاس جو انہو اس کا عمل لے کے آئیں گے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ